موسیقی لوگ ڈاؤن میں نرمی کا پہلا روز کئی شعبوں کو ریلیف، پلمبر، الیکٹریشن، میکینک کو کام کرنے کی اجازت پیپر اور پیکجنگ انڈسٹری، فرٹیلائزر پلانٹس کو بھی کام کی اجازت مائنز اینڈ منرلز، ٹریشنری والے بھی کاروبار کھول سکتے ہیں پودوں کی نرسریاں، ویٹرنری سرویسز، شیشہ انڈسٹری کو بھی کام کرنے کی ہدایات تعمیراتی شعبوں کے لیے سیمیٹ سریعہ تیار کرنے والوں کو بھی ریلیف کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تیارے اڑان بھریں گے نہ ہی پبلک ٹرانسپورٹ کا پہیا چلے گا شادی ہالز، عوامی اجتماعات اور سیمینارز پر بھی پابندی برقرار سکول، کالوجز، یونیورسٹیز میں بھی تعلے لگے رہیں گے مساجد اور دیگر عوامی مقامات پر اجتماعات پر پابندی برقرار حکومتی نوٹیفیکیشن لوگ ڈاؤن میں نرمی کا پہلا دن حجاموں نے خوب فائدہ اٹھایا حجام نے کینچیاں اور اس طرح تیز کر کے از خود دکانیں کھور لیں ماسک، گلوز اور اوزاروں کو سینیٹائز کرنے کے بعد کٹنگ کسٹمرز کو تین فٹ کے فاصلے پر بیٹھنے کی ادایات حکومت کا نوٹیس، بیوٹی پارلرز اور حجاموں کو کاروبار سے روک دیا لوگ ڈاؤن جزوی بھی رہا یا نہیں نرمی کی آر کافی کچھ ہوا نظر انداز پلمبر، مکینک، ترخان، درزی سمیت کچھ شعبوں کو کام کرنے کی اجازت کیا ملی دیکھا دیکھی دوسرے کاروبار والے بھی ہوئے تیار نرمی بن گئی ہٹ دھرمی، احتیاطی تدابی نظر انداز درزی کی دکان کی آر میں نل کی، بٹن والوں نے بھی کھولا کاروبار کپڑے کی دکان بند ہونے پر درزی مخمسے کا شکار تامیراتی شعبوں کو چھوٹ کا بھی کئی کاروبار والوں نے فائدہ اٹھایا ریت، بجری، سیمنٹ، سریعہ والوں کو اجازت، ماربل، پتھر، سینٹری فٹنگز کی دکانوں کے بھی شٹر بھی اوپن ہو گئے، کھل کر کیا کاروبار، سکولز، کالجز، یونیورسٹیاں بند، سٹریشنری والوں کو اجازت، اردو بازار اور ماربل مارکیٹ میں احتیاطی تدابی نظر انداز، پولیس کو بند کروانے پڑ گئے، کئی بازار احساس کفالت پروگرام کے تحت امدادی رقم کی تقسیم، جنلو مور سینٹر میں امداد حاصل کرنے والی خواتین کا حجوم، کرونا سے بچاؤں کے لیے ایس او پیز نظر انداز، خواتین کے بیٹھنے کا انتظام اور نہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے سینیٹائزز دستیاب، خواتین اور سٹاف میں وائرس پھیلنے کا خدشہ، اکتیس امدادی سینٹر سے اب تک نو کروڑ تیس لاکھ روپے تقسیم، کرونا پھیلنے کا خدشہ، رمضان بازار نالگانے کی سفارے، سینئر صوبائی وزیر کی جرسدارت رمضان پیکج کے لیے کابینہ کمیٹی کا اجلاس عبدالعلیم خان کہتے ہیں ریلیف ضروری لیکن شہریوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے، رمضان رمضان بازار اور سیل پوائنٹ کے انعقاد سے کرونا پھیلنے کا خدشہ ہے، بیس لاکھ مستحر خاندانوں کو کیش ریلیف پیکج دینے پر غور کر رہے ہیں، وزیراعلا پنجاب کل رمضان پیکج کی حتمی منظوری دیں گے موزی وارث زندگیاں نگلنے لگا کرونا کا شکار دو مزید افراد دم توڑ گئے جنہ ہسپتال میں کرونا کا 65 سالہ مریض جا بہاک مریض کو ساتھ اپریل کو ہسپتال لایا گیا تھا میو ہسپتال میں پینتالس سالہ خاتون کرونا کے باعث جا بہاک متوفیہ شگر اور پھیپڑوں کے آرزہ میں مبتلا تھی سی ایو میو ہسپتال پروفیسر اسد اسلم کی تصدیق لاہور میں نو نئے کیس آنے پر تعداد چار سو چولاسی تک جا پہنچیں پنجاب میں اکتر مریضوں کے اضافے سے تعداد تین ہزار سولہ ہو گئی ایکسپو سنٹر میں ایک سو چہتر میو ہسپتال میں ایک سو چوبیس پی کے آلائی میں اکیس مریض زیر علاج سروسز میں چار چلڈرن اور مزنگ ہسپتال میں پانچ پانچ گنگرام میں تین جنرل ہسپتال میں دو اور جنہ ہسپتال میں ایک مریض زیر نقرانی ایک ہزار ایک سو تیتیس عام شہری ایک ہزار اکیانوے تبلیغی جماعت سے منسلک افراد سات سو ایک زائرین اور اکیانوے قیدیوں میں وائرس کی تصدیق گجرات میں ایک سو اٹیس راولپنٹی میں ایک سو دو رہیم یاد خان میں بیالیس گجوالہ میں انتالیس جیلم میں تیتیس اور سیالکورٹ میں اکتیس مریض کیمپ جل میں سینتیس قیدیوں کا کرونا ٹیسٹ منفی ریپورٹ مزید تصدیق کے لیے قیدیوں کا تیسرا ٹیسٹ بھی کرایا جائے گا جل حکام تیسرا ٹیسٹ منفی آنے پر کیدیوں کو بیرکوں میں بھیجنے کا فیصلہ ہوگا کرونا کے مریض تیزی سے صحتیاب ایک سو سینٹر سے چوبیس مریض صحتیاب ہو کر ڈسچارج میوہ ہسپتال سے بھی مزید پانچ مریض صحتیاب مجموعی طور پر ترانوے مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو واپس جا چکے ہیں سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسپین راشد پنجاب حکومت کا روزانہ دس ہزار کرونا ٹیسٹ کرنے کا اعلان تین تالیس ہزار سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں آٹھ نئی لیپس پر کام آخری مراحل میں ہے وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کی زیر صدارت اگلاس وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں لوگ ڈاؤن میں نرمی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے مقامی سطح پر لوگ ڈاؤن میں نرمی یا سختی کا اختیار کمیشنر کو ہوگا ہسپتالوں سکول اور سڑکوں کی تعمیر کو مشروط طور پر کھولا جائے گا کرونا کی روک تھام کے لیے اقدامات چیرمن محولیاتی کمیشن جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی نے سیشن کورٹ میں جراسیم کش تھرو گیٹ کا افتتاح کر دیا تقریب میں سیشن جج لہور ایم ڈی واسا اور سی ٹیو کی بھی شرکت جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ستب احتیاط کریں اور کرنٹینہ میں فٹنس برقرار رکھنے کا جنون کرکٹر عمران فرحت اور کائنات امتیاز نے گھر میں ٹریننگ شروع کر دی عمران فرحت کی فیزیکل ٹریننگ کے ساتھ بیٹنگ اپ پر پریکٹیس کائنات حفیظ کی فٹ رہنے کے لیے فیزیکل ٹریلی